موسیقی اسرائیل دے توکھانے نی لیونان ویچ ہجبولا دے ٹکانے ہوتے داگے گوڑے ایڈی ونو گرپتار کیتے گے آمادوی پارٹی دے آگو سنجے سنگ دے کارپاؤں چے پنجاب دے مکھ مانتری پگو بانتمان سنجے سنگ دے پروارناڑ کیتے مولاکات کہ ہاں آمادوی پارٹی ڈرن وڑی نئی مکھ مانتری بلنو باجوا جاکھڑ بڑیگتے سنگ بادلنو پنجاب دے ماملے ہوتے ایک نوبرنو کھولی بحث دیچنو تی باجوا جاکھڑ بڑیگنے شرطان سمیت کبولی مکھ مانتری دیچنو تی تے ہون خبران ویسطہ ارنل اسرائیل دیاں مشکلان کا اٹھون دا نام نہیں لے رہی ہیں اس سمیں اپنے سب تو برے دور ویچوں گجر ہے پہلا آتوادی سنگٹن حماس نے اسو تے تقریباً پانچ ہزار راکٹ داگ دیتے ہوتے ہون لیبنان دے آتوادی سنگٹن حجبولہ نے بھی اسرائیل ہوتے حملہ کر دیتا ہے لیبنان ویچ حجبولہ والوں داگیاں گئی ہیں بھی جائلہ ماؤنٹ دوب کھیتر ویچ ڈگیاں نہیں ہون تاکے ساملے ویچ کسی دے مرم دی جانکاری سامنے نہیں آئی حالانکہ اسرائیل دی سرکھا فورس نے بھی جوابی حملہ کیتا ہے اس نے لیبنان ویچ چے توپناڑ گوڑی دا گئی اسرائیلی فوج دا کرنا ہے کہ آئی ڈی ایف اس طرح دے حملے دی سمبابنانو تے آنوے چے راکھ دے ہوئی پہلا تو ہی تیاری کر رہا سی فوج لیبنان سرحادو تے موجود ہے آتوادی سنگٹن حجبولہ نے اوٹری اسرائیل ویچ لیبنان ورلو ہوئی موٹار حملے دی جمعوری لئی ہے جی ایسٹی کاؤنسل نے لیبنانو باڑے موٹے نای دے آٹے ہوتے پانچ فیصد ٹیکسل گاؤن دا فیس لکھی تھے اے جانکاری کیندری ویت منتری نرملا سیتا رامنے دیتی ہے انہ دسے کیں آٹے نو پیک کر کے اسو تے لیبنانو لگا کے بیچنو تے جی ایسٹی لگو ہوگا جہاں آٹا جس ویچ کٹ تو کٹ ستر فیصد موٹا نا جووے اسنو کھلا بیچنو تے کوئی جی ایسٹی نہیں لگے گا پر پیک کر کے اتے لیبنانو لگا کے بیچنو تے پانچ فیصد جی ایسٹی لگے گا اس دین آڑھی کاؤنسل نے شیرے ہوتے جی ایسٹی اٹھائی فیصد تو کٹ آکے پانچ فیصد کرنا تے منوکھی ورطولی الکوہن نو ٹیکس تو چھوٹ دین دا فیس لکھی تھے انہاں دس ہے کہ جی ایسٹی کاؤنسل دی بوانجویں میٹنگ ویچ جی ایسٹی اپیلی ٹریبیونل دے پردانہ تے میمبران دے اومر حادث تے کیتی گئی جس مطابق پردان دی بات ہوگا دومر ستر سال تے میمبران لی بات ہوگا دومر ستہٹ سال ہوگی پانجاب دے مخمانتری پگوانتما ناج دلی دوریتی نے مخمانتری پگوانتما نے آمادیو فائٹی دے راسو سانجے سنگھ دے کار پانچ کیون دے پر وارنان بولا کت کی تے اس موقع کیونہ سانجے سنگھ دے ایڈی دے کاروائی دین کھے دیکھتی تے انہاں کہہ کہ ساچ بولن کاران سانجے سنگھ نوں پریشان کیتا گیا انہاں بھی کہہ کہ آمادیو پارٹی سانجے سنگھ دے نال ڈٹکے کھڑی آتے کھڑی رہ گی یہ باجپا کا ایک فارمولا ہے یہ باجپا کی ایک فطرت ہے جہاں جنتا ساتھ نہ دے رہی ہو وہاں ایڈی کا استعمال کر کے مپکس کو دھراؤ جہاں جنتا آپ کو الیکشن میں بورڈ نہیں دے رہی تو ایڈی کا استعمال کر کے دوسری پارٹی کے ایم ایل ایز کو دھراؤ لالچ دو خرید دو پھر بائی الیکشن کراؤ بائی الیکشن سے جنتا کے منڈٹ کو بدل دو یہ باجپا کی خطرت رہی ہے اسی سلسلے میں ہمارے راجسوا کے بہت ہی وکل اور دیش کی 140 کروڑ جنتا کا پکش دیش کی سب سے بڑی پنچائت راجسوا میں رکھنے والے سنجے سنجھ جی کو اسی سلسلے میں ایڈی والے لے گئے ہیں اور ایڈی کا جو ریکارڈ ہے تین ہزار سے زیادہ انہوں نے دیش میں ریڈ کیے ہیں اور زیرو پوائنٹ زیرو ایٹ بھی نہیں بل ایک پرسنٹ بھی ان کا ریزلٹ نہیں نکلا ویسی کی ہے جیسے کہ ابھی ماننی ہے سپریم کورٹ جین سپریم کورٹ نے منیشس ہو دیا جی کے کیس میں کہا تھا کہ آپ کے بس ہے تو کچھ ہے نہیں ایسی جیل میں رکھے ہوئے ہیں دو منٹ یہ کیس نے ٹکے گا تو یہ اس بات کو درس آتا ہے کہ صرف دھرانے کے لیے وہ لپکس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں لیکن آماد بھی پارٹی ہے یہ انٹی کرپشن مومنٹ سے نکلی ہوئی پارٹی ہے ہم کسی اور مٹی کے ہیں ہم ڈرنے والے نہیں ہم وہ پتے نہیں جو شاک سے ٹوٹ کر گر جائیں آندھیوں کو کہ دو اپنی اوقات میں چٹان کی طرح دیوار کی طرح ہم سنجے سنجھ جی کے ساتھ کھڑے ہیں اور سنجے سنجھ کیونکہ پردان منتری کے سامنے بولنے کی ہمت رکھتے ہیں ایڈی جانے ہی جہاں چاہیے وہاں جاتی نہیں دیکھو ایک نعرہ جو ہے بھائی بھالے بولتے نہیں لیکن اصلی نعرہ وہ ہی ہے ایک دیش ایک دوست جو دوست ہے اس کے گھر پر ایڈی جانے چاہیے نا جو ایک ہی دوست ہے بس ایک دوست کے لیے 140 ٹھوڑ لوگوں کو سولی پہ ٹانک رکھا ہے اس لیے یہ جو دیا ہے وہ جب بجتا ہے وہ زیادہ پھٹ پھٹ کرتا ہے تو یہ BJP کا جبر اور جلم کا دیا جو ہے آنے والے مہینوں میں بجنے والا ہے اور پنجابی میں کہتے ہیں آت آڈے لیکن آت کرنے والے کو آت means انتہا آت کرنے والے کو پتا نہیں چلتا کب آدھ کی ٹکپی بن جاتی ہے آڈے ٹکپی آت 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 ہو گئی ہے آب آنت ہو نے والا ہے کالی ڈال دے پردان سکھ بیر سنگھ بادل نے موکھ منت موکھ منت پک وانت مانے کی حس پائی پا پردان جا کھڑ جی میرا کھلا سد روز روز دی کچ کچ نلو آج آج آ پان پان جابی آت میڈیا سامنے بیٹھ پان جاب نو ہون تک کیس نے پائی پی پی جی ساڑھ جی جی میتر ملاج ٹول پلاجے جوانی کسانی بپار دکاندار گروہ دی بانی نیران دا پانی ورگ سارے مدیان تے لائیو بحث کریے اس سخبیر سنگھ بادل نے کہا کہ پک وانت مان تیرہ چیلنج منجور ہے دیس اکتوبر نو جی حمد تا بار آکے ملنا جرور دیس دی پنجاب دے پانی سمیت سبی دی مدیو تے سدی گل بات کرن دی بھی چنو تی دی تی تی انہ کہے سارے میڈی دے سامنے گل بات ہو گی اس دن آڈ ہی داس دی دی پنجاب بی جی پی سنیل جاکھڑ ورودی تی دی نیت پرطاب بات پنجاب کانگرس دی پردان امریندر سنیل راجہ بڈنگ نیت شرطان سمیت مخ منتری دی چنو تی کبول لی پنجاب دی مخ منتری پگو انت مان نیپ آج پا دی سبا پردان سنیل جاکھڑ شروم پردان سکھویر سنیل بادل ورودی تیردنیت پرطاب سنیل بات کانگرس دی سبا پردان امریندر سنیل راجہ بڈنگ نیو پنجاب دی مامل نیو کھولی بحث تی دی تی مخ منتری پگو انت مان نیو دی دی مخ خالی حد سام مگر انہ کہے پہلی بار سرکار نی بحث سد دی تی انہ کانگرس پردان شرطان سہت بحث کارن دی بیان تی پردان تی انہ کہے کہ انہ جو سوال کرنے نیو بحث ویچی کر لین سکھویر سنگ بادل دی دا سک توبر نیو دی اعلان تی انہ کہ مطابق ہندے نی سکھویر سنگ بادل تھوڑا انتیجار کرن مطابق آج نیوتا دی آپ چیلنج بول رہے ہو میں نیوتا کہ جی جو پنجاب میں بیجی پی پردان ہے پنجاب میں کانگرس کے پردان ہے پنجاب میں اکالیدر کے پردان ہے ہر روز کوئی نہ کسی نہ کسی بات پر بولت رہتے میں نے چھوٹی چھوٹی جو ہر روز کہتے شکوے ہیں ان کو ایک منچ پہ بیٹھ کر میڈیا کے سامنے لائیب ٹیلی کر پورے پنجابیوں کو پتا چلے ہم ایک نومبر کیونکہ پنجاب دے ایک نومبر کو پنجاب عریانہ سے لگو پنجاب دے اُس دن سے حساب کرتے سارا کہ کی سیوہ کرنے کا لیکن سیوہ نہیں اس نے لوٹ کی کسانی جوانی بپار دکاندار گرو کی بانی نہروں کا پانی ان سب ٹاپک پر ہم لائیب بیٹ کرتے ہیں میں نے ایک نومبر کا دن رکھا ہے کسی کامن پلیس پر کسی تھییٹر میں میڈیا آ جائے گا اور دیش میں پہلی بار ہوگا کہ مکھے منتری خود بلا رہا آدھر وائز دیپاکش کہتا ہمارے ساتھ ڈویٹ کرو میں کہتا ہوں جی آئیے ڈویٹ کریے اور ان کو میں نے 20 25 دن دی تیاری کرنے کیلئے کیونکہ ان کو تیاری کرنے پڑے جاتا ہے پران تو 25 دن میں نے دی ہے کیاری کر لو وہ کاغذ لے کے آسکتے ہیں لکھ کے لائے سکتے ہیں پوائنٹرز میں بینا کاغذ کیا ہوں گا وہاں پر ڈویٹ ہوگی کیونکہ مجھے سچ بولنے کے لئے رکھٹا لگانے کی جور اتنی ہوتی آئیے بیٹ کریں گے دودھ 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 دار پانی شرک تے رکھ رہے آپ آئیے راج بڈنگ کہ راج سوالوں کے جواب دو پھر آؤں گا سوالوں اور جواب کو بیٹ کہتے ہیں وہاں کر لینا سوال آپ آئیے اچھا آپ کیا کردیں کالی دلو بلو کیا گیا کہ ایک نومبر بہت دور دور دست اکٹوبر بیٹ لینا آج اگر برڈ کپ کی ٹیم پہلے آئی دیش میں وہ یہ کہ دیں گے کہ میرے برڈ کپ آلو جی آئے ہوئے ہیں یہاں پہ تو سوہبیر بادل جی کو بھی ٹائم چاہیے ہوگا نا کیونکہ پیتا جی نے گھڑ بادل جی کیونکہ انہوں نے سرکاری سکول میں پیپر نہیں دی دی پیپر اسی دن ہوتا نا ایسا تھوڑی ہے کہ سٹوڈنٹ کہتے آج میں ٹھیک ہوں جی آج پڑھا ہوں میرے پیپر آج ہی موخمانتری پگوانتری مان نے بٹھنڈا نو موڈل جی لے وجو سرکار دی درد بچن بات تا نو دھرائیا ویدائی کان تی دی کارین دی میٹنگ دی پر دانگی کرد موخمانتری نے جی چل رہی واق واق پر سرکار سرکار ویدائی جل دی بٹھنڈا جی پائیلیٹ پروڑی شروع کتا جی آج چی رہی موخمانتری نے موخمانتری گی 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 لگ پگ 1001 جمین جی خالی تھا آج سو آج دمپ کی سی نو علاق دی لوگ آج جی جی موخمانتر مان ساری شہری وکار ساتے ادیوگ بھی پاگانو کی ہے کہ سانجے تارو تے وڈے جانتک ہیتاں ویچ اس جمین دی سچا جی ورطو کرن لئی ایک وستارت پرستاو تیار کرن پنجاب دے سہت مانتری ڈاکٹر بلبیر سنگھ نے نابا بلوک دے پینڈ روٹی بستہ دانا منڈی ویچ چونے دی چل رہی خریدہ جائے جلیا انہوں نے اس موقعی کے سان آر تی ایشویشن مارکیٹ کمیٹی اتے لیبر دے نمائندے نال گالبات کر کے چل رہے چونے دے خرید سیجن بابت فیڈبیک بھی جانی ڈاکٹر بلبیر سنگھ نے چونے دی خریدے پربندہ ہوتے تسلیدہ جہار کردیں کہے کہ موکمانتری پگوان سنگھ ماندی حدائیتہ مطابق راج پاردیاں منڈیاں ویچ نرویگن خرید جاری ہے انہیں کہے کہ صوبہ سرکار والوں کیتے پربندہ صدقہ کسانانوں نے دی جنس دے بیکن دے ترانت بعد بینک کھاتے ویچ ادائی گی ہو رہی ہے اس موقعوں نے کسانانوں پیل کیتی کیوں چونے دی پرادی نو اگنا لگان کسانان مانڈیاں چاہے جی ساری سرکار بھی ساری موکمانتری و منتری سارے جننے بھی سارے امیلے ہیں اسی بھی سارے مانڈیاں چاہے جی ہڈا آئی سی تا ہڈا آئی سی اور مانڈیاں لے بیچ کسان اس پر ہی خوشی دی کا لے ہے پی جڑی شروعات ہوئی سی چھو ندی جو دا لوائی ہو رہی سی ادھو سارے پٹیالے دے بیچ آج جڑے کک گھر دے رہی ہے دے بیچ سارے دریاں دے نال نال ہڈا نے بہت مار کی تھی لوکہ نو دو دو تین تروری فسل بھیجنی پہی جی بہت نقصان بھی ہویا لوکہ نا لیکن اے والا سڑے جڑے اریہ ہے جتھے باقی دے رہی ہے سگے ستھے ستکر سچے پہ شاہدی میر ہے جی بہت اچھی فسل ہے ساپ ستری فسل ہے اور چاڑ بھی اچھا ہے جی کسان خوش ہے اسی سارے بھی آکے سانوں خوشی ہندی ہے باقی جڑے میں ساڑا فرج ہے جی جدوں کو کسان منڈی دے بچہ ہے مجدور منڈی دے بچہ ہے آکے انہوں نے حال چال پوچھے کوئی سفدہ دی لوڑا ہو دہیے سارا کچھ ٹھیک ٹھیک چل لیا جی کسانوں نے فسل بیک رہی ہے اور پیسے انہوں نے کھاتے چا رہے ہیں مان صاحب نے بہت ودیاں بندوست کیتے ہیں جڑیاں چھوٹیاں موٹیاں پرولمز آگیاں ٹیڈنگ ٹربلز آکتے ہیں ایک دو منڈیاں چاہیے ہیں شاید میں نبیدہ سنے ہاں سکا جی پٹیالے منڈی چھوٹیاں جا کے آئے ہیں اس منڈی دے بچہ میں آکے پچھا سارا ٹھیک ہے کوئی دکت نہیں ہے اکسان سارے جنہیں بھی مجدور ہے سارے ٹھیک تھا کہ جی اور جنہ سارے ہملا سرکاری ہملا سارے بدھی اپنی روٹینوں بارے ہیں سب تانباد بھی ہے اور سب نوبدائی بھی ہے اور بہت اچھا لگیا جی جدہوں اپنا کام ٹھیک چل دا بھی سرکار ٹھیک چل دی پی جو گئے بہت سارے جڑے اپرالے کیتے ہیں جی اکتاں جی میں تھوں دوسیا بھی ہار پینڈ دے بیچ بیلر جڑا آگیا اور بہت سارے یہیں فیکٹریان آگیاں یہ دے تو پاور بھی بندیا جی ایتھنال بھی بندیا اور جڑی کے ایک نرجی دا سورس ہے او کسانہ نو او دا فیدہ ہو رہا ہے ملو اور جڑا انوارمنٹ نو بھی فیدہ ہے اور باکی جڑے کسانہ چتانہ آگیا او بینہ انو ساڑے تو جمین دے بچے باکے چاہے روٹا بیٹرنال جہاں جڑے تھوڑے اپی سیٹر تھے ہون جڑے تھوڑے ملو با نمے جڑے آگیا گیا چاہے سپر سیٹر جنو اپا کہنے آ او انو جمین دے بچے ملا دن دے اکو باری کٹھے سارے ہو دے باستے کوئی ایشو ہے باستے اور بہت بڑی 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 تکنولوجی آگیا وہ دے چویہ بھی آپ پر آل میڑتیاں کر سکتے ہیں کیونکہ اپنے کو لے چاہے ٹائم کافی ہے مرد پورا نومبر جڑا ہے گا ساڑے کو لے کانک دے بھی جان نی ساہی ٹائم ہے سو اپنے کو لے پورا سامان ہے اس کرکے سارے نو بینطی کردہا کیونکہ کھالین سان نی جی اور لیوینگ بینگ جننے بھی آگیا سارے ہمیں سیتنا جڑے ہوئے اور جیڑے خاص کر کے جڑے بھیج بانے ہیں انہوں نے تیانا پہنے رکھنا ہے جڑے کیڑے مکوڑے ہیں انہوں نے بہت سنتولن رکھ دیا کودردہ پر چنیتا ہے بہت ساری ہمیں تھوڑی ہیں چٹی سنڈیا آگئی دو جیاں آگئی ہیں اس طرح ہمیں جیڑے جیو ہے جو باتا بنا خراب ہوں تو انہوں نے پر مار ہو جان دیا بماریاں دی پر مار ہو جان دیا شروع منی کل دل دے ٹکسالی کالی اگوو تے امپروبمنٹ راست پر ٹیڑا دے صاحب کا چیئرمین اندر مہن سنگھ بجائی دی ترم پتنی صاحب کا شروع منی گردورہ پربندے کمیٹی میمبر بی بی پرمجیت کوردنمیت آنتی مرداس آج گردورہ سنگھ سبا بکھے ہوئی جس دوران حجوری کیرتنی جتھے نے گربانی کیرتن پروا چلایا ہیڈگران تھی پائی پرنام سنگھ جی نے ارداس کیتے کتھا باچھ کے گینے پریت پال سنگھ جی نے مخواق لیا اس موکے شروع منی کل دل دی سموچی ریڈرشپ سمیت شہر دیاں تار میں کتے سماجک جتھے بندے دیاگویاں آم آدمی پارٹی دے کیبنٹ منتریاں ویدائک کا تو الاوہ پرشاشنی کدی کارے نے بی بی پرمجیت کورنو شردانجلی پیٹ کیتے آنتی مرداس موکے شروع منی کل دل دی جرنو سکتر بلویندر سنگھ پوندڑ ساوکا ویدائک پرمیندر سنگھ ٹینسا حریندر پال سنگھ چندو ماجرہ بابا نشتر سنگھ جی کڑی کمبلی وڑے انتری کمیٹی میمبر جہدار جرنیل سنگھ کرتارپور کرنیل سنگھ پنجولی ستویندر سنگھ ٹوڑا جس میر سنگھ لاخڑو شہت مانتری پنجاب ڈاکٹر بلویت سنگھ میڈیا ڈریکٹر موکے منتری پنجاب بلتیل سنگھ پننو ویدائک جیت پال سنگھ کولی ویدائک حرمید سنگھ پتھان ماجرہ ویدائک گردیل سنگھ دیو مان شہری پردان حرپال جنجزہ ڈاکٹر نو جوتکار سیدو ادارہ چڑھ دی کلا دے چیئرمین پادم شریف سردال جگجی سنگھ دردی تو علاوہ پت وانتیاں نے بی بی پارمجیت کارنو شردانجلی پیٹ کی تی واقعہ کھاگوانے کی ہے کہ بجاج پروار دی بادل پروارنا نیڑتا دے چل دیا دی بی پارمجیت کارنو سکھان دی شرم اور سنسطہ شرومنی گردوارہ پرپندے کمیٹی ویچے بطا اور میمبر کام کرن دا سباگ ملیا انہ والوں تارمک خیتر ویچے تارم پرچار دی لہر نو اگان تورن ویچے اہم یوگدن پایا گیا جس نو پائٹی ایتے تارمک صفام ویچے پولایا نہیں جا سکدا ساڑے بہت ہی ستکار جو ماتا پانو جیت کار دی جوڑے صاحب کا مہمبر سی کلومنی گردوارہ پرپندہ کمیٹی دے تے سمچھا ہی جڑا پروار ہے ترویش جاستان ہے ساتھ بران دینہ دے پروار تے بہت اپار کرپا ہے تے ساتھ بران دا حکم ہے رانہ راؤ نہ پور ہے رانک نہ دوں پھکیر واری آپ کو اپنی کوئے نہ بند ہے تیر ساتھ برون کرپا کرن اس پروار تے جیڑا اپنا میر پریاد حکشی رکھن اس پروار تے بچ سوکشیاں تیر ہمیشہ تڑ دی کلا بخشن تے جتے سنگت دی ہوتے پٹیالے دی جیڑی سیوہ کرندہ بھی پالو دم حکشی رکھن ساتھ بران دی جتے بانی دا اوٹ آسنا جیندے ہوئے اس پروار نے جیڑا کانتر سہیب شریف گراند سہیب جیدے اکھانٹ پاڑ سہیب دے کو اپوائی مرتبے لے تے سرید رفاہر سہیب دے راکی سنگا نے جسے تیرکن دوارہ نے حال کی تا تے ہون آپ جنو جیڑا سین سما گھن دوارے دے وزے پندال دے وزے ماتا جی نو جیڑے شہدہ دے پھوڑ پیٹکا نواز دے سنگت گتر ہوئی ہے ساترو کرپا کرن ماتا جیم اپنے چرنا دے وزے نواز پکشن تے پروار سوکشانتی پانا منم دا بھل پکشن پاونہ میں ہے پاون سمایا جوتی میں جوت راج جایا سورج کرم جلے جل کا جل ہوا رام جوتی جوت رلی سمپورن تھیا رام ساترو کرپا کرن میں جتے ساگین ہیں سنگ جتے بندیا وزو اوٹھے شرومری پانکا کاری بڑا دل پنیا تخت وزو ماتا جی نو شردہ دے پھوڑ پر تردہ ہویا سنگتا تو کماتا جاتنا میں جسے اسے چکا کے اپنی شردہ اپنا ستکار ماتا سمان بی بڑی برمید پر بڑی جاتی پیٹ کرنا ہے کرنا آتما دے چرنا دے چونہ دی آتما دی شام جیدے رضاست کرنا ہے اوٹھے میں کہہ سکتا ہے میں جنو شردہ حجیس ماغم بے چاریہ سی تا دور درنے ترک گویاں بیا دائنے لگیاں ہوتیاں سی ایک ٹھے گری جس پر اپنی شردہ بڑی گلتی بچاری سی اے اس پر باردہ کبھیاں بیا ستکار تیتینا ستکار ہوتا حالکہ اے اس پر باردہ کوڑے بہت اچھے یوں دیتے اچھے رجوے گی رہے شروع میں کبھارا پر بندر کمیٹی برگیوان ماتی سنستہ دے نگر ہونا انٹروم میٹرنسٹی چیر میں دیں جائے سر اس اہم شہر دا میر ہونا ہوئی اس پر باردہ حصے آیا اچھے صدا پرکار سنگھ بادل صاحب دے پر باردے ایک پر باردے ایک ممبر دے رو بیچر بجلت دا مائے ہوئی اس پر باردے حصے آیا پر میں کہہ سکتا ہے بھی جینا ستکار ہوندہ ہے وہ یہ نہ ہو دے دینا حقویاں ناؤنی پرابط بیتا جاندہ جینا ستکار ہوندہ ہے وہ اپنے بیوہار رہی اپنے کردار رہی ملدہ تے آتا ایک آٹھاپڑے آگے چھے صدا مرمون سنگھ بجار دے پر باردہ تو کمائے ہوئے ستکار دی مو ہو دی تصدیرہ جتے صدا مرمون سنگھ بجار دے پانچک کوڑا دے رچ پنجاب دے پنجابیان دے خواستان دے شک قوم دے جڑے کے انہاں اہم سنگھ شاندے بچ اگے ہوگے اپنا بوری جوگ دن پایا تے اپنا نا تھا سمار دے بچ اس شہر دے بھی نام بڑایا او تے میں کہہ سکتا ہوندی اس مران سے تنوں صلاح اندر نوک سنگھ کی بجار صاحب نے اگے کو ریا تے اگو سب تو بڑی مشکتوں دی میں کہہ سکتا ہے ماتا پرن کی طور کی ہونا دی کہ جیڑی ستکار کھڑے کھڑا نام کھڑا سرمان بجار پرمارہ دے بھرگوں نے کمایا ہو انہاں دی اگلی جنریشن نے صلاح مراندر سنگھ بجار دے صلاح نبیو سنگھ انہاں دے پاکو بھی سامنے رکھیا تے میں یہ کہہ سکتا ہے بھی کرمہ بڑے ماتا سی ماتا فرمجید کارنی کیونکہ ماں چنگ پترہ دے ماں تے پھر کرمہ بڑی عورت ایک چنگ جس ماتینے نام بڑھایا ہوگے سنگھ بڑھایا ہوگے دے پھر پسنگھرشی اٹھو دی نو ہونا کہ بہم بڑھا سنوانی سی بہم بڑھا مان چی کے ستکار دینا کمایا میں سنگھ دا ہے ایسے ستکار دے پچھے اس پروار دیا اور کا تا بہم بڑھا یادی یوگدان مندر کیونکہ یہ تو پروار دیا اور کا پروار دے مکیاں نوں پروار دے میر میمبرز نوں حوصلہ زندیاں نے کارائے دوکا نوں مان صدقار زندیاں نے تا ایک حوصلہ میں دیس مان لیکن کرندا تے میرا چندی جی لو بچ جتے شروعہ میں کالی کرتا ہے ایک بھرکر ہوتے جاتے اس لکھے بھی شریکہ ہوتے ایک پروارک میمبر ہوتے جاتے لی کیونکہ جتے میرے پیتا دی کال گھنڈا چاندریاں سنگھ سلام علمون سنگھ بھجاز سامدہ کہ نے رشتے سارے کمجور پہ جاتے لیں کہ میں جیدانیاں سنجاں ہوتی آنے سنگرشانیاں سنجاں ہوتی آنے وہ جذباتی ہوتی آنے مرینڈا ویچے جلا شائلہ رائشویشن روپناگرہ تے محالی دی سانجی میٹنگ ہوئی جس ویچے مرینڈا قراری روپڑ لال لڑو چھری چمکور صاحب خیرڑ فاتے گھر صاحب آد سینٹران دے مل مالکہ نے شرکت کی تے اس موکے بانت سنگھ کلارا چیئر مہنت جلا پردان منندر برما نے دسے کہ ایف سیائی دیاں شائلر پراتی مارو نیتیاں گارن شائلر ٹریڈ باندھ ہوندے کنارے پاہنچ چکی ہے انہاں کہے کہ ایف سیائی والوں شکروار چیک ٹوبر دو جار تے ای نوں ایک پتر جاری کار دیاں رائس مل درہا نوں ایس پاسٹ دیت کی تی گئی کہ جو بھی فورٹی فائیڈ رائس شائلر مالکہ والوں کاسٹم ملنگ دے روپ بیچ دیتا جانا جے کرو فورٹی فائیڈ رائس کوالٹی بیچ رجیکٹ ہو جاندہ تے اس دی جمعباری شائلر مالکہ دی ہوگی انہاں کہہے کہ اجیہاں نہیں ہونا چاہیدہ فورٹی فائیڈ رائس بنونڈ وڑے سپلایر سرکار والوں تائم آپ داندہ انصار اے فورٹی فائیڈ رائس تیار کر دی نی انہاں کہہے کہ اس دی کوالٹی دی جمعباری بھی فورٹی فائیڈ سپلایر دی بندی ہے انہاں بھی کہہے کہ جنہاں سمائے جمعباری اسنو بڑن وڑے دیتا ہے نی کیتی جاندی انہاں سمائے شائلر مالکہ اپنے شائلر بیچ کسے بھی خریدے جان سیدھا تے ایف سیدھا چو انہاں سٹور نی ہون دین گئی جیڑا سائنٹر سرکار نے ایف سی آئی نے فورٹی فائیو شائلر نا دے جمعباری مڑے آئے بھی جے چکا رجیکٹ ہوندہ ہے تاں پھورٹی فائیو دے بیچے تاں اوڈا جمعبار شائلر مالکہ جیاد شائلر مالکہ نے فورٹی فائیو چاوڑ بناونا ہی نہیں ہے گا سرکار ایف سی آئی سانو پھورٹی فائیو چاوڑ دوے سرکار تک کے گل سانو پھورٹی فائیو چاوڑ دی سارے پنجاب دے ملدران سرکار تے ایک ملدران تے تلوار ہے سرکار تے جا رہے ہیں دونوں جلے روپر جلا تے محولی جلا پنجابی خبراندیس بلیٹن ویچ فیلال نہیں جاندے اندی نایر ماردیاں ماؤسن دے حالتے توسی بنے رہو چڑ دی کلا ٹائیو چاوڑ دی ناڑ تنواد موسیقی 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 موسیقی